آج ہم کہتی ہیں اسلام عمر عمر قدر سنی دیتا ہے میں نے کہا ہاں ہاں اسلام عمر قدر سنی دیتا ہے اس وقت جب بلائے کامی کی جھت پر ہو اس وقت اسلام عمر قدر سنی دیتا اس وقت اسلام پیار قدر سنی دیتا جب پھراز کی اندر حضور کی حاکی بنائی جا رہے ہوں جب کراچی کے اندر قدرتی ابو بکر صدیق کو قریدی جا رہی ہوں اس وقت اسلام عمر قدر سنی دیتا اس وقت اسلام قدر میں جانے کا حکم دیتا ہے عوض میں جانے کا حکم دیتا ہے اور بابِ بادِ محسن حزبی کے ساتھ پہلے آج میں جانے کا حکم دیتا ہے اس وقت سے آج میں کہہ رہے ہیں آج آخری پیغام میں بابا کی فرماتی سی کہ آج ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ تالے ساڑھے نال جانے ہی لبنا اس وقت سے اس اشارت نے کیا خوب کہا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج بدل باند ان سے تن نہ مانے گے کیامت میں اگر کو مان گیا اس وقت سے آج حضور تنگیر نمکڑ دینا کھڑے ہو جاؤ سالی سے تک ہی آج اسی کہندے رہا فلانے کے بورتے ہیں وہاں کے اے ہٹم میرے یاد رکھیو الحمدللہ اسی سیاسی بھی ہاں تو اسی حضبی بھی ہاں اور جڑے لوگ سیاست مذہب جدا بندے ہیں نا اور شریعت مکڑ کے وے کے بنی اسرائیل میں سارے انبیاء سیاسی سی اور نظام مصطفیٰ پان کرنے وہاں سے سیاست کرنا ضروری ہے تُسی کہندے ہو حضرت عبوکر صدیق اور حضرت عمر خات جیسا حکمران ہوئے حضرت عبوکر اور حضرت عمر جیسا عثمان گنی جیسا حکمران کچھ وقت ہوئے گا جتو تُسی ایمیزیوں پسند کرو گے تُسی بورٹ کسی گنجے رکھو جڑے منٹاز قادری رکھٹا جاوے اور ختم نموت ہے ٹاکے ڈالے انہوں قدے اور عظام مستحا قائم نہیں کر دے اور خراض دے یار نے جتو بھی دین تکاناؤیت سارے ملکے کوئی نعرہ لڑا لبائن لبائن یا رسول اللہ لبائن لبائن یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبائن یا رسول اللہ لبائن آخری گل ساڑھی کوئی اور کسی نہ دشمنی نہیں تستاں با خدا و ذاتی کسی نہ دشمنی نہیں دشمنی رہتے حضور دی وجہ تو اگر اپنی ذات راستے دشمنی کرا تو اللہ فاتھ میں نتی قرد کر دی لے انہاں گنجیاں دے خلاف جب کسی دے خلاف جی گل کر دے ہاں تو صرف حضور دی پسا حضور دی وجہ تو کر دے ہاں اور یہ حدیثی بعد میں تو ان کو خاری شریفی سنا لیتی حضور نے فرمایا ہر چیز تو وجھ کے دردہ و قامل ایمان والا بین و سب دا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی پتکی عمری محبت نصیب فرمائیں